مرزا مراد تھانا چھتر کے امینی گاؤں میں سرسوں کے کھیت میں ربیوار کو گاؤں کے ہی بیپی نورک دین دیال رائے کی ہتیا کر سرسوں کے کھیت میں سو پڑا ملا سوچنا پر پہنچی مرزا مراد پولیس برڈاگ سکائٹ فورنسک ٹیم گھٹنا اس طرح پر جانچ کرنے میں جھوٹی بتا دیں مرزا مراد تھانا چھتر کے امینی گاؤں نیوازی سورگی دینیس کا پتر بیتے سکربار کو گھر سے سام کو کھیلنے کے لیے باہر گیا تھا لیکن گھر باپس نہیں آیا وہیں پریوار بالوں نے کافی خوش بین کی لیکن بچے کا کوئی پتہ نہیں چلا صبح سنیوار کو بڑے بھائی کا لڑکا چچیرہ بھائی اجے ہرجن نے مرزا مراد تھانے میں گمسودی کی ریپورٹ درز کرائی اسی درمیہ آج صبح ریوار کو منگرو ہرجن کے کھیت میں بیپن ارپدین دیال چودہ برسے رڑکے کی کھیت میں ہتیا کر سب پڑا ملا وہیں گھٹنا اس طرح پر پہنچی ڈاغ اسکوائیڈ و فارنسک ٹیم جانس پڑتال میں جھوٹ گئی وہیں مرتک کے چچیرے بھائی اجے نے بتایا کہ ہمارے بھائی کی بہرہمی سے ہتیا کی گئی ہے اس گھٹنا سے چھتر میں بھائی کا ماحول بنا ہوا ہے جس سے چھتر میں ترہ ترہ کی چرچائیں اٹھتی دکھی گھٹنا سے ماتا ریکھا دیوی کا رو روک اور برا حال ہے مرتک دو بھائیوں میں سب سے بڑا بھائی تھا وہ ایک اچھا ساتھ کا چھاتر تھا پولیس سب کو کبجے میں لینے پہنچی تو گرامیڈوں نے ہنگامہ کرنا شروع کر دیا تتھا پرساسن پر پتھراؤ بھی کرنے لگے پرسیو جگدیس کالی رمن پریبار بالوں کو سمجھانے میں لگے رہے لیکن پریبار بالوں کا کہنا ہے کہ ہتیاروں کی جل سے جل گرپتاری ہو اس سمبند میں تھانا پرواری ایس پی سنگھ نے بتایا کہ گھٹنا اس طرح پر معاملے کی جانس کرائی جا رہی ہے پرثم درشتہ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا بچے کی ہتیاں کم ہوئی ہے آپ لوگوں کو سوچنا کب لگی صبح آج صبح آپ کا کیا مانگ ہے پرساسن سے آپ کیا چاہتی ہیں پولیس پرساسن سے آپ کو کسی پہ سک ہے کون کر سکتا ہے آپ پرساسن سے کیا چاہتی ہیں بارہ نسی سے رمیس کما سرما کی رپورٹ پی نیوز